ہماری فن کی دنیا ہے امان اللہ خان صاحب اس کے وہ ٹول پلازہ ہیں جس کے نیچے سے گزر کے ہم سب یہاں تک آئے ہیں میں ہوں نسیم وکی صاحب ہے یا میرے جیسے کئی اور یا ہم سے پہلے آنے والے جس کا ہاتھ کھڑا کر دیا امان اللہ خان صاحب نے اس کے پیسے بڑھ گئے اس کا رزق لگ دیا ان میں میں بھی شاب ہوں ان کی باتیں تو برخال دس سال تک کرتے رہے تو نہیں ختم ہوں گی جو مجودہ دور چل رہا ہے یہاں پہ تو سینئر کو سٹیٹ پہ جگہ نہیں ملتی وہ سینئر کچھ اس طرح کے تھے وہ سٹیٹ پہ جگہ بھی دیتے تھے دل میں بھی جگہ دیتے تھے تو میرے خیال ہے جتنے لوگ یہاں پہ آجے کٹھے ہوئے یہ تو اتنے بجے اٹھنے والے نہیں ہیں ابھی تک تو یہ سوئے ہوتے ہیں آج یہ ان کی محبت ہے وہ یادے ہیں جنہوں نے انہیں دس بجے یا گیارہ بجے بٹھا دیا کہ آج جانا ہے امان صاحب کے ریفنس پہ جانا اور سب یہاں پہ آئیں اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ ان کی مغربت ہو رہا ہے اگلی منزلیں احسان فرمائے میں زیادہ تقریب نہیں کروں گا کہ امان صاحب کیا ہیں ساری دنیا جانتی ہیں امان اللہ صاحب کیا ہیں میں صرف ہمارا میڈیا بھی یہاں پہ موجود ہے ہمارے فنکار بھی موجود ہے ہمارے فنکاروں کی نسیم بیکی صاحب کی وساست سے میں ان کی اجازت صحیح بات کرنا چاہتا ہوں کہ امان اللہ صاحب کو سر کا خطاب دیا جائے ایندہ ان کو سر امان اللہ خان کہکے بکر دیں اپن ایر تو کافی سے اپن ایر ہی ہے یہاں پہ تو جو بھی آئے گا اسے اپن ایر ملتا رہے گا مگر سر امان اللہ خان کا یہاں حال بھی ملنا چاہے تھائنکو موسیقی